اوکے ہیلو چیٹرز می نیمیز رویت اینج یو وچنگ ریسل چیٹر ہاں تاکہی پاسویلی ڈبلو بلکی کیا بڑا کر سکتی رومان رینسرینٹ کیا ساتھ اور وہ یہ کی رومان رینس کے جیسے پارٹنر دین ایمروز ساتھ رولنس ہے ویسی ہمیں پارٹنر دیکھنے کو ملنگے اور وہ ہو سکتے ہیں بری وائٹ ڈ ہار پر اور ایسے اس لیے کیوقی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ بری وائٹ کے سم Tot surgical میں کوئی سٹول این نہیں ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی buldone ٹوٹر کے اوپر جس سے یہاں پر ٹیز ہو چکا تھا کہ وہ براؤن سومن کو جوائن کر سکتے ہیں اور ہارپر اس لیے کیونکہ جو ان کے ٹاگ ٹیم پارٹنر ہیں وہ فیلال انجرڈ ہیں اور ہارپر کے پاس یہاں پر کوئی بھی سٹوڑ لائن نہیں ہے تو ہم نے ایسے کچھ دیکھا ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ براؤن سومن کو ان کے پارٹنرز ملے لیکن وہ پارٹنرز ہارپر اور بریوائٹ نہیں بلکہ وہ پارٹنرز نکلے زگلر اینڈریو میکنٹائر اور ایسے کیوں وہ وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ دین ایمبروزن سیتھ رولنز کی فیوٹ چل رہی تھی زگلر اینڈریو میکنٹائر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے پوسیبلی فیوچر میں جب ڈی نیمبروزن سیتھ رولنز کی فیوٹ پوری طرح سے زگلر اینڈریو میکنٹائر کے ساتھ ختم کر دے جو کی پوسیبلی ہیلنے سیل میں ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد براؤنش رومین کو اپنے اصلی پارٹنرز ملے جو کی ہوں گے بری وائٹ اینڈ ہار پر اب ہیلنے سیل میں رومن رینجز اور براؤنش رومین کی بیچ میچ ہونے والا یہاں پر سبھی لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ کیا ہوگا رومن رینج چیمپشیپ اتنی جلدی ہار بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی یونیورسل چیمپن بنے لیکن وہیں بات کریں براؤنش رومین کی پیپرویو سے ہمیں در شیلڈ اینڈ وائٹ فیملی کے بیچ ایک فیوٹ شروع ہوتی بھی دکھائے دے اور یہ سبھی چیزیں ایسا ہو سکتے جب ہمیں براؤنش رومین اینڈ رومن رینجز کے میچ میں انٹر فیرنس دیکھنے کو ملے ڈین ایمروز سیتھ رولنس بری وائٹ این ہار پر کی اور اس کے چلتے ڈسکولیفیکیشن سے یا پھر کیسے بھی اس میچ میں رومن رینج سکسسول اپنی چیمپرشپ کو ریٹین کر لیں مطلب کہ یہاں پر براؤنش رومن ویگ بھی نہ دکھائے دیں اور رومن رینجز اپنی چیمپرشپ کو بھی ریٹین کر لیں اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہیل نسل پیپرویو سے وائٹ فیملی اینڈر شیلڈ کے بیچ فیوٹ شروع ہوتی بھی دکھائے دیں اور ویسے بھی ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیویوی کوئی بھی ایسی فیوٹ نہیں کروا پارے جو کی لانگ ٹرم ہو مطلب کہ ہم جو بھی فیوٹ دیکھتے ہیں وہ دو مہنے تی مہنے چار مہنے پانچ مہنے اتنے میں ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بھی ڈیویوی لانگ ٹرم سٹر لین چلاتی ہے فینس اس کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور اگر یہاں پر ڈیویوی کچھ ایسا ہی کرتی ہے تو شیر شیلڈ کی اچھی ووکنگ بھی مانی جا سکتی ہے اور ویسے بھی ہم بات کریں بے وائٹ اور ہرپر کی تو فیلال کسی بھی ڈیریکشن میں نہیں ہے تو وی انہیں بھی صحیح طریقے سے بک کر پائے گی اور سانتی سانت براؤن شرمین اور رومن رینج کی جو سٹر لین ہے اس میں بھی کافی زیادہ مزہ آ پائے گا جہاں پر دشیلڈ کا بھی صحیح طریقے سے یوز ہو پائے گا اور ہیلنے سیل میں بھی اسے کافی اچھے طریقے سے پلان کر سکتی ہے اور ہیلنے سیل پی پر ویو بھی وی ایک سکسسفل پی پر ویو بنا سکتے تو یہ فیلال جسے ایک سپیکلیشن ہے دیکھتے ہیں وی کیا فیچر میں ایسا کچھ کرتی ہے ویسے اگر ہم دیکھیں یہاں پر جیسے چیزیں چل رہی ہیں جیسے بری وائٹ نے ٹوئٹ کیا ہارپر کے پاس بھی کوئی سٹر لین نہیں ہے وی براؤن شرمین کو بھی ویکنی دکھانا چاہتی ہے رومن رینج سے چیمپشی بھی ریٹین کروانا چاہتی ہے وی اگر یہاں پر شیلڈ اینڈ وائٹ فیملی کی بھی شرمین شروع کرواتی ہے تو ہر اینگل سے وی کے لئے کافی فائدہ کی چیز ہو سکتی ہے تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانے کیا آپ کے کیا تھوٹس ہیں شیلڈ وائٹ فیملی کی فیوٹ کو لے کر اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ تو اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اسی طرح سے وی کے اپ ڈیٹس، نیوز، نیوز، وارس اور کچھ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں سو سیو گائز in my next ویڈیو